دیکھیں مولانا عبداللہ سالیم چتر ویدی صاحب صرف جو کی بلوگ نہیں بلکہ اگر زلہ عراریہ سے ہٹ کر کے کہوں کہ دوسری زلہ اور صوبات میں ان کی پکڑ ہے ان کی پہچان ہے یہ کی بے باگ بولتے ہیں اور اچھے عالم دین ہیں لوگ سبا چناؤں کو لے کر عراریہ میں کس طرح کا ازبار ماحول ہے ایم آئی ایم کا رجحان اچھا ہے لوگوں کو اور جوانوں کا جو ہے سجاؤ بھی یہی ہے کہ ایم آئی ایم کے ساتھ جو سکلاپن ہو رہا ہے اور سمانچل کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہیں اس کے لئے آواز اٹھانے والی کوئی شخصیت ہے تو بیہر لیبا پر افتول ایمان صاحب ہیں اور بھارت لیبا پر جناب سبجی نویسی صاحب ہیں لیکن آپ کے عراریہ میں کچھلے دفعہ جوکی ویدھان سبا سے ایک سیٹ ایم آئیم کو کامیابی ملی اس کے بعد وہ آر جیڈی میں چلے گئے لیکن ماحول کیا اس بار لوگ سبا چوچاں کو لے کر گئے جو مجلس کے تھے جو مجلسی تھے وہ آج تک مجلس کے ہیں وہ بہار سے آئے تھے اپنے مفاد کے لیے آئے تھے جب ان کو گھر سے دھکا مار کے بھگا دیا گیا صاحب نے ان کو سہرہ دیا اپنا بھائی مانا لیکن پھر وہ اس کا ناجائز پیدا اٹھا کر کے یوں کہ یہ کی جیسے مشہور ہے پلٹو رام کے نام سے تو وہ ہمارے بھائی صاحب پلٹ گئے ادھر سے ادھر چلے گئے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے مجلس تھی مجلس ہے اور تابدہ رہے گی انشاء اللہ بتائیے اس وقت ارڑیا میں جلاد دش بدلا ہے راست بھائی جو ہے ان کو جو ہے ایک اچھا عوضہ ملا ہے لیکن نئے جلاد دش رحمت علی ہے اس کو لے کر کیا خیال آپ کا ہے کہ امائیم کو کتنا مضبوطی مل رہا ہے ان سے آپ کا یہ سوال بڑا کتھن سوال ہے جن کا نام راشد بھائی ہے انہوں نے شروعاتی دور پر بڑی محنت کی ہے جن جن اور گھر گھر جو ہے انہوں نے مجلس کا پیغام کو پہنچایا پھر یہ بیہار صدر یا کہیے کہ جو عالی کمان ہے ان کا طرف سے جو فیصلہ ہوا ان کو اچھا عہدہ دیا گیا اس لائق بھی تھے وہ اور فیلحال جو ابھی زلاد دیاکشہ نئے دیاکشہ ہیں جناب رحمت علی صاحب ان کا بھی کافی چرچہ ہے اور کافی محنت کر رہے ہیں جو بچا کھچا کام ہے مجلس کا پیغام وہ گھر گھر پہنچا رہے ہیں بے باگی اور ان کی شجاعت ان کی ہمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں بڑی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور مجلس سے یوں ہی محمد بر خرابت کی اخری سوال آپ سے مولانا عبداللہ سالم چترویدی کو لے کر آپ کی کیا خیال ہے دیکھیں مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب صرف جو کی بلوگ نہیں بلکہ اگر زلار اریعہ سے ہٹ کر کے کہوں کہ دوسری زلار صحبات میں ان کی پکڑ ہے ان کی پہچان ہے یہ کہ بے باگ بولتے ہیں اور اچھے عالم دین ہیں اچھی پکڑ ہے ان کی اور جو کی بلوگ کا وہ پورو ادھیاک شرح ہے یمائیم کا بڑی محنت رہی ان کی میری ننیحال ہے وہاں سے تو ان کی محنت قربانیاں بہت رہی ہیں اور آئی تک وہ مجلس سے جڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے اللہ کمان کا جو فیصلہ ہوگا مولانا امید ہے کہ اس پر لبک کہیں گے اس طرح سے ابھی سنگٹھن جو مضبوط ارڑیا میں دکھا جا رہا ہے دوہجار چوبیس میں امیم کے طرف سے امیدوار دینا چاہیے یا نہیں حالاتگر ویسا ہوگا تو بہتر ہوگا کہ کنڈیڈیر دیا جائے حالات دیکھ کر کے اور الحمدللہ ہمارے بیہر صدر بھی اور راشتری صدر بھی سوچ بوجھ اور دانائی کے حامی ہیں کچھ اس کو سمجھتے ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو ان کے فیصلے پر ہم لوگ لبک کہیں گے ارڑیا کو ضرورت ہے امیم کا ضرورت ہے اور رہے گی جس طرح سے بیسک مددہ ارڑیا کا کیس طرح کا ہے وہی یہ سب مدداؤں کے لیے مددہ کیا ہی نام مجلس ہے صدر جن عویسی صاحب مظلموں کے ہی نیتا ہے کیا نام ہو آپ کا صحابی نظیم